بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت ہی طیبین الطاہرین المعصومین لا سی ما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجت ہی علی العالمین الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی عشر و لعنت اللہ علیہ اعدائہ مجمعین اما بعد فہوا اصدق السادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ماروزات شروع کرنے سے پہلے گزارش یہی ہے انتظامیہ کی طرف سے بھی جو اس وقت وبائی کیفیت ہے اور جو محفل کے اندر یہ نشانات لگائے ہوئے ہیں سرخ رنگ کے تمام ازاداران امام حسین علیہ السلام سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ آپ ان نشانات پر تشریف رکھیں تاکہ جو ہدایات ہیں اور ایسو پیز ہیں ان پر عمل کیا جا سکے ایک مرتبہ سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پہلی محرم اور چودہ سو تیتالیس ہجری جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے بلکہ اس سے ہی پہلے ہمارا طریقہ کار دنیا کے تمام افراد سے نسلوں سے اور معاشرے سے جدہ گانا ہے اور وہ یہ ہے کہ کئی دن پہلے سے عزا خانے سجائے جانے لگتے ہیں محرم کی آمد ہوتی ہے دنیا میں آپ دیکھیں کہ بے تہاشا بے پناہ اور اتنی دولت خرچ کی جاتی ہے کہ جس کا حساب لگانا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور کس چیز کے لیے کوشش کی جاتی ہے یہ دولت خرچ کی جاتی ہے تاکہ وہ اس مال سے اس دولت سے اپنے آپ کو خوش کر سکیں اپنے آپ کو متمائن کر سکیں اپنی زندگی کو عیش و عشرت والی زندگی بنا سکیں لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ حسین مظلوم کے عزادار اس سے کہیں زیادہ اس بات کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں اس بات کے لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اس مال کے بدلے میں خوشی نہیں چاہیے ہمیں اس مال کے بدلے میں عیش و عشرت نہیں چاہیے ہمیں اس مال کے نتیجے میں کوئی پرسکون زندگی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اس مال کے بدلے میں غم حسین چاہیے یہ دنیا کی واحد قوم ہے کہ جو غم کے لیے رونے کے لیے ماتم کے لیے فرشعظہ کے لیے سیاہ پوش ہونے کے لیے دولت خرچ کرتی ہے مال خرچ کرتی ہے اپنا وقت خرچ کرتی ہے نہ آرام کا پتہ نہ چین کا پتہ نہ سکون کا پتہ اس لیے اس لیے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ غیر بھی اور بساوقات بھی نادان دوست بھی ایسی باتیں کرنے لگے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معرفتِ عزاداری سے دور ہیں اتنا پیسہ خرچ ہو گیا اتنی دولت خرچ ہو گئی اتنا مال خرچ ہو گیا اس کو بچا کر اگر اسی چیز کو دوسری چیزوں میں خرچ کیا جائے فیکٹیاں لگا دیے جائیں سکول بنا دیے جائیں سپتال بنا دیے جائیں اور دوسرے معاملات کو درست کرنے کے لیے اتنی دولت خرچ کی جائے تو ان کی خدمت میں تو بس اتنی ہی گزارش ہے کہ اگر اس دولت کو اس رفع عامہ میں خرچ کیا جائے گا اسپتال بنا دیا جائے گھر بنا کے دے دیے جائیں اسلام منع نہیں کرتا ہے اسلام خود یہی کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا ہونا ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ایک اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے لیکن اسلام ایسا کرنے سے بس مختصر میں کیونکہ دوسری بات یہ ارز کروں گا اس میں زیادہ وقت خرچ نہیں کرنا چاہتا ایسا کرنے سے گھر بنا کے دے دیا اسپتال بنا کے دے دیا دوسری چیزیں بنا کے دے دی ایسا کرنے سے جان بچے گی لیکن جو ازاداری پہ خرچ ہو رہا ہے اس سے ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے اس لیے کہ جان سے زیادہ عزیز ایمان ہے یہی تو کربلا نے ہمیں سکھایا اور کربلا والوں نے یہ سکھایا کیوں سکھایا تاکہ ہم حسین ابن علی کی طرح با ایمان اس دنیا سے جائیں اس لیے کہ دنیا فانی ہے کوئی چیز یہاں پر رہنے والی نہیں ہے سوائے ایمان کے اور سوائے اس کردار کے جو ہم یہاں سے لے کر جائیں گے اور وہی کردار اور وہی ایمان اور وہی عمل ہمیں روز آخرت فائدہ پہنچانے والا ہے اور حسین نے ہی کیوں بتایا کیا اس زمانے میں اور لوگ نہ تھے اصحاب بھی تھے بڑے بڑے حافظانِ قرآن تھے بڑے تقوی اور دین اور دین پرستی کا دعویٰ کرنے والے تھے یہ حسین ہی نے کیوں بتایا حسین نے اس لیے بتایا کہ حسین ان ہستیوں میں سے ہے ان افراد میں سے ہے ان شخصیات میں سے ہے کہ جن پر رسول کے ساتھ ساتھ درود پڑھنا واجب ہے میں نے آیت درود سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا آیت درود اور معرفتِ اہلِ بہن آیت درود اور معرفتِ آلِ محمد قرآنِ مجید کا سورہ سورہِ احزاب تیتیسمہ سورہ ہے اور اس کی چھپنویں آیت بہت مشہور آیت ہے کسی کو کچھ یاد ہو یا نہ ہو بچے بچے کو یہ آیتِ درود یاد ہوتی ہے جس کا ترجمہ بہت آسان ہے اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهِ يَقِينًا اللَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر نبی پر درود بھیجتے ہیں یا ایوہ اللَّذین آمن اے صاحبانِ ایمان تم بھی درود بھیجتے رہو وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور سلام بھی کرو اور ان کو تسلیم بھی کرو صرف درود بھیجنا نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ آیتِ درود کو پڑھنے کے بعد کوئی درود پڑھ لے اور وہ یہ سوچے کہ میں نے محمد و آلِ محمد کا حق ادا کر دیا اگر آیت یہاں ترک ہوتی یا ایوہ اللَّذین آمنوا صلو علیہ تو پھر درود پڑھ کے ایک مومن ایک مسلمان فارغ ہو جاتا درود پڑھ لیا بات ختم ہو گئی لیکن آیت نے آگے بڑھ کر کہا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صرف درود نہیں پڑھنا ہے بلکہ ان کو تسلیم کرنا ہے ان کو ماننا ہے ان کا حقِ اطاعت ادا کرنا ہے سارے مسلمان درود پڑھتے ہیں وہ سمجھتے کہ اب نے درود پڑھ لیا محمد و آلِ محمد کا حق ادا کر دیا نہیں درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو تسلیم بھی کرنا ہے اور تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسا حقِ تسلیم ہے ویسا تسلیم کیا جائے کیونکہ جو تسلیمہ ہے یہ عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآنِ مجید کیا بہت ساری آیات میں پڑھیں گے یہ بھی مشہور آیت ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّزْحِبَا اَنْكُمُ الرِّسَّ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتِحِرَا کہ پروردگارِ آلِ محمد اہلِ بیت کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے تو دیکھیں یہاں بھی وہی چیز آگئی وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور خدا کو بڑا مانو ایسا جیسے اس کو بڑا ماننے کا حق ہے ایک سنوات دیجئے محمد و آلِ محمد صرف درود نہیں پڑھنا ہے اچھا بھائیے کیونکہ پہلی محورم ہے مجھے کچھ اور باتیں بھی عرض کرنا ہے لیکن ایک حد تک آت کی بات کو مکمل کر دوں اور آپ کے ازہانِ عالیہ میں ایک سوال اور وہ یہ کہ یہ جو آیت ہے اس میں دیکھیں آپ نے ابھی درود پڑھا میں بھی درود پڑھتا ہوں اب درود کے فضائل آگے انشاءاللہ آگے تقاریر میں آئیں گے آپ نے درود پڑھا اللہمہ صلی علیہ محمد و آلِ محمد ٹھیک جتنے فرقے اسلامی پائے جاتے ہیں سب درود پڑھتے ہیں کیونکہ درود کے بغیر نماز باطل یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے کوئی بھی فرقہ ہو ہنفی ہو شافعی ہو مالکی ہو ہنبلی ہو کوئی بھی ہو جعفری ہو دنیا کا کوئی مسلمان جس کے ہاں نماز ہے یہ فیصلہ اٹل ہے کہ جب تک آلِ محمد پہ درود نہ پڑھا جائے نماز ہوتی ہی نہیں ہے توجہ ہے نماز ہوتی ہی نہیں ہے اب وہ اللہمہ صلی علیہ محمد و آلِ محمد اللہمہ صلی علیہ محمد و آلِ محمد وہ بیچ میں محمد اور آلِ محمد کے درمیان میں فاصلہ پیدا کرنے کے لئے آلِ محمد لے آئے حالانکہ محمد کے بعد آلِ محمد بلا فاصل ہیں با فاصلہ نہیں ہیں ایک سلوہ دھیجے محمد و آلِ محمد اور کیا آپ نے اب سب درود پڑھتے ہیں کس پر محمد اور آلِ محمد پر ٹھیک آیت میں کہیں ہیں آلِ محمد مجھا آیت میں ثابت کر دے کوئی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اسلامی فرخوز ہے میرا سوال ہے یہ کیا جواب ہے ان کے پاس اور کیوں سوال ہے سوال اس لیے ہے کہ ہر چھوٹی چی ڈاڑی رکھنے والا اور اونچی چی شلوار پہنے والا یہ پورے ماحول اور معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے کوئی بھی کام کریں قرآن میکنہ لکھا ہے میرا تو سوال ہے ان سے پکا سوال ہے قرآن میکنہ لکھا ہے کالے کپڑے پہنے قرآن میکنہ لکھا ہے نیاز بات رہے قرآن میکنہ لکھا ہے زلزرہ نکالا قرآن میکنہ لکھا ہے شب برات میں حریضہ ڈالا قرآن میکنہ لکھا ہے ہر جگہ ہر وقت اور پھر اس سے آگے بھی کچھ باتیں جو میں ممبر پہ کہنا نہیں چاہتا قرآن میکنہ لکھا ہے اور فلاں نے کب کیا اور فلاں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں یہ ایک باقاعدہ ایک طوفان کی طرح ہے جدھر جائیے ایک ہی سوال قرآن میں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے شلوار قمیز پہنتے ہیں مجھے بتایا قرآن میں کہاں لکھا ہے پینڈ پہنتے ہیں بتایا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے قرآن میں کوئی بتا سکتا ہے نہیں ہے قرآن میں لکھا ہے قرآن میں صرف اتنا ہے کہ سترے عورتین کرنا ہے اب آپ کیسے بھی کریں گوھر کیا آپ نے سترے عورتین کرنا ہے اپنی شربان کو چھپانا واجب ہے بات ختم ہو گئی اب کیسے بھی آپ چھپائیں توجہ ہے تو ہر بات میں قرآن میں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے میں انہی سے سوال کرتا ہوں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آلِ نبی پہ درود پڑھو قرآن میں کہاں لکھا ہے یعنی اس والی آیت میں کہاں لکھا ہے اس والی آیت میں نہیں ہے کہیں بھی تو اس کا مطلب کیا ہوا جب آپ رات دن قرآن 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 رٹ لگائے ہوئے ہیں تو آپ کا درود تو قرآن کی آیت کے خلاف ہو گیا آپ کا درود تو آیت درود سے مطابق ہتی نہیں رکھتا ہے آیت کہہ رہے ہیں نبی پہ درود پڑھو اور آپ پڑھنے آلِ نبی پہ بھی درود اس کا مطلب آپ کا درود آیت کے مطابق نہیں ہے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے اہلِ حدیث ہو کوئی بھی ہو کسی کا درود بھی آیتِ درود کے مطابق نہیں ہے پھر جواب کیا ہے اس کا تو آیت سے درود پڑھنا چھوڑ دیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں آلِ محمد نہ پڑھیں کیونکہ آیت سے مطابق نہیں رکھتا ہے توجہ ہے یہ ان سے سوال ہے اور انہی کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن میں دکھائی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے مفتی محدث مفسر پلٹ کے جواب یہ دے گا اس کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ جناب فقط آیت مت پڑھو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول کے پاس چلو کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں نے درود پڑھا اللہ حمد صلی اللہ محمد تو حضور نے فرمایا یہ درود تو ابتر ہے ابتر سمجھتے ہیں آپ یعنی نامکمل ہے ناقی سے تو حضور نے فرمایا درود تو ابتر ہے اصحاب نے کہا پھر کیسے درود پڑھیں تو حضور نے فرمایا درود ایسے پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کیونکہ اگر ناقص پڑھا تو تمہارے موپے مار دیا جائے گا غور کیا آپ نے لہذا سب نے پھر اس دن سے ایسے درود پڑھنا شروع کیا جواب کیا ہوا آیت میں نہیں ہے آل نبی پر درود پڑھو مگر حضور نے بتایا ایسے درود پڑھو تو کیا اس کا جواب نہیں مل گیا کہ صرف اور صرف قرآن کافی نہیں ہے جب تک سیرت پیغمبر کو ساتھ نہ رکھا جائے ایک سرواد ہے جیے محمد وآل محمد یعنی اسی ایک میں یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اتنی اہم آیت ہے یہ قرآن کی اتنی بافضیلت آیت ہے یہ میں انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں ارز کرتا چلوں گا یہ تو قرآن کی ہر آیت بافضیلت ہے اور ساری آیت ایک جیسی بھی نہیں ہیں کچھ آیت ناسخ ہیں کچھ منسوخ ہیں کچھ محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں غور کیا آپ نے کچھ میں احکام ہیں کچھ میں مثالیں ہیں کچھ میں واقعات ہیں لیکن سب کی تلاوت کی جاتی پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان آیتوں کے بھی تلاوت کرتے ہیں کہ جو منسوخ ہیں منسوخ کسے کہتے ہیں یعنی ایک حکم پروردگار آیا اور اس کے بعد ایک دوسری آیت آئی جس نے اس آیت میں نازل شدہ حکم کو کینسل کر دیا یعنی اس والی آیت میں جو حکم ہے وہ ہم پر عمل کرنا ہم پر واجب نہیں ہے قیامت تک کسی مسلمان پر لیکن قرآن میں تو وہ آیت ہے غور کیا آپ نے قرآن میں تو وہ آیت ہے وہ قرآن سے نکال ہی نہیں گئی ہے قرآن میں وہ آیت ہے تو بھئی جب اس پہ عمل نہیں کرنا ہے تو اس کو پڑھتے کیوں ہیں اس کی تلاوت کیوں کرتے ہیں غور کیا آپ جب اس پہ عمل نہیں کرنا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مگر قرآن میں ہے چھہزار چھہ سٹھ آئیتوں میں وہ آیتیں شامل ہیں مثلا شراب ایک دم حرام نہیں ہوئیں شروع میں ظاہر ہے جو معاشرہ تھا عرب کا وہ شراب ایسے پیتا تھا جیسے ہم پانی پیتے ہیں اسلام آ گیا احکام اسلام آنا شروع ہوئے حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی اب جب احکام آنا شروع ہوئے نماز تو حکمِ خدایہ کے دیکھو شراب میں فائدے تو ہیں مگر نقصان زیادہ ہیں کیونکہ جو ان کی گھٹی میں تھی ان کے خون میں شامل تھی اس کو ایک دم سے ہٹانا آسان نہیں تھا کیسے چھوڑتے یادہ رفتہ رفتہ یہ کہا گیا کہ اس میں فائدے ہیں مگر نقصان زیادہ ہیں اس کے بعد اگلا مر اب یہ اس کے بعد جو دوسری آیت آئی وہ کیا آئی لا تقرب السلاة وانتم سکارا اب وہ پہلا والا جو حکم تھا وہ منسوق ہو گیا تاکہ لا تقرب السلاة نماز کے قریب مت جانا اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو توجہ ہے لہذا اتنا اور شعور بلند کیا کہ جب نشے کی کیفیت میں ہو تو نماز مت پڑھنا لا تقرب السلاة وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت پڑھا کرو مسلمان ہلٹ ہو گئے اچھا پی سکتے ہیں مگر کب جب نماز کا وقت نہ ہو اس وقت نشے میں نہیں ہونے چاہیے غور کیا آپ نے کیا آج کل ایسا ہے نہیں یہ آج کل ایسا نہیں اس کا مطلب یہ حکم کیا ہو گیا منسوق ہو گیا پھر کیا آیا کہا کہ شراب ہمیشہ کے لیے حرمالیکم المہتتا ودمہ والحم الخنزر آگے تک کہا کہ تمہارے اوپر اب شراب ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی اب وہ والا جو حکم تھا لا تقرب السلاة وانتم سکارا وہ والی آیت کیا ہو گئی منسوق ہو گئی مگر تلاوت کرتے یا نہیں کرتے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں منسوق آیت آئی آپ نے چھلانگ لگائی اگلی آیت پڑھنے لگے نہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے سارا قرآن پڑھتے ہیں یہ ہے صورتحال اور کیا آپ نے آیت درود کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر عمل جو بھی ہم پر واجبات ہیں نماز واجب ہے روزہ واجب ہے زکاة واجب ہے خمس واجب ہے حج واجب ہے آپ دیکھیں متعلیہ کریں احکام والی آیت کا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حکم پہلے ہے اور فضیلت اس کی بعد میں ہے حکم پہلے فضیلت بعد میں ہے اقیم السلاة نماز پڑھئے کیوں ان السلاة تنہان الفہشہ والمنکر نماز پڑھئے فضیلت فائدہ بعد میں بیان ہوا کہ نماز پڑھنے سے آپ بے حیائی اور گرے کاموں سے بچے رہیں گے روزہ یا یو لذین آمنوا کتبالکم السیام کما کتبالا لذین من قبلکم لالکم تتکون حکم پہلے ہے فائدہ اور فضیلت بعد میں توجہ ہے فائدہ اور فضیلت بعد میں غور کیا حکم پہلے فائدہ بعد میں حکم پہلے نتیجہ بعد میں غور کیا آپ نے لیکن درود کی خصوصیت آیت درود کی خصوصیت ان تمام حکام سے بلکل برقس ہے بلکل برقس ہے کیوں برقس ہے کیا برقس ہے آیت درود میں حکم بعد میں ہے فضیلت پہلے ہے توجہ ہے حکم بعد میں فضیلت پہلے ہے کیا فضیلت ہے دیکھو درود اتنا با فضیلت عمل ہے ان اللہ و ملائکت دیکھو درود اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں لہذا صاحبان ایمان تم بھی پڑھتے رہو ایک سنوات ہے جو محمد و آل محمد یعنی فضیلت پہلے حکم بعد میں یعنی ہم یعنی اس ٹکڑے اور اس جملے سے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ارز کیا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معرفت پہلے ہے عمل بعد میں توجہ ہے معرفت پہلے ہے عمل بعد میں یعنی پہلے پہچانو اس کے بعد عمل کرو پہلے آل محمد کو پہچانو اس کے بعد درود پڑھو گوھر کیا آپ نے اس لیے کہ جو صاحبان معرفت ہوتے ہیں ان کا درجہ عاملوں سے بڑھ کے ہوتا ہے دیکھیں بہت زیادہ باتیں ایسی کبھی کبھار سننے کو ہمیں ملتی ہیں کہ ولایت کا فائدہ کیا ہے محبت کا فائدہ کیا ہے ازاداری کا فائدہ کیا ہے رونے کا فائدہ کیا ہے یہ تو کرتے نہیں تو فائدہ کیا ہے یہ نہیں کروگے تو دین سے نکل جاؤگے یہ نہیں کروگے تو جہنم میں چلے جاؤگے مگر پہلے معرفت ہے بعد میں عمل ہے توجہ کیجئے گا پہلے معرفت ہے بعد میں عمل ہے اگر معرفت ہی نہ ہو لیکن معرفت بہت بڑا زینہ ہے بہت بڑی منزل ہے آپ کیا سمجھتے ولایت آلِ محمد کو ماننا بہت آسان ہے آپ منوا کے دکھا دیجئے جائیے آپ آپ عملی زندگی میں تو ہیں نا آفیس میں ہیں دوست ہوں گے احباب ہوں گے بہت سارے لوگ ہوں گے آپ لگا دیجئے کتابوں کے امبار آپ سنائیے بے تاشا ان کو آیات کیا ماننے کو تیار ہے وہ اتنا اہلِ بیت تو ساری دنیا ولایت اہلِ بیت پر جمع ہو چکی ہوتی یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے توجہ ہے لہذا پہلے معرفت بعد میں عمل اور مساخری بات آج کی اور اس کے بعد یہی سے عزاداری محبت اہلِ بیت معرفت اہلِ بیت جب حضرت آدم نہیں سنانا جب ان کی خلافت کا اعلان ہوا تو فرشتوں نے آگے بڑھ کے کہا خدا بندہ ہمیں بنا ہم میں سے کسی کو بنا اور دلیل کیا دی بننے کے لیے کیا ثبوت پیش کیا کیا چیز آگے لے کر آئے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں وَنُقَدِّسُ اللَّت اور ہم تیری پاکیز کی بیان کرتے ہیں غور کیا آپ نے فرشتے عبادت لے کر آئے ہمیں خلیفہ بنا فرشتے اپنی ریاضت لے کر آئے ہمیں خلیفہ بنا فرشتے اپنی تسبیح و تحلیل لے کر آئے ہمیں خلیفہ بنا پروردگار عالم نے آدم کو کیوں بنایا غور کیا آپ نے اس لیے کہ ان پنجتن کے انوار کو جب فرشتوں کے سامنے سے گزارا بتاؤ یہ کون ہیں فرشتے جواب دینے سے قاسر رہے اور آدم کے سامنے گزارا تو آدم کہنے لگے یہ محمد ہیں یہ علی ہیں یہ فاطمہ ہیں یہ حسن ہیں یہ حسین ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت ان کو ملتی ہے جو معرفت پنجتن رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عارفوں کا رتبہ عاملوں سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے جو عارف ہوتا ہے اور خدا چاہتا یہ ہے کہ آپ عارف آل محمد بنے اور جو عارف آل محمد بن جاتا ہے وہ چاہے لشکر یزید ہی کے لشکر یزید چھوڑ کے حسین کے تار شامل ہو جاتا ہے یہ عارف ہے اور یہ معرفت ہی ہے چھٹے امام سے کسی مومن نے کہا مولا یہ عجیب معاملہ ہے کہ وہ کیا کہ ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی ایک شخص ایک شخص ایسا ہوتا ہے مومن آل محمد ہوتا ہے مولا عجیب ہے میرا دل اس کی طرف لاکھوں آدمیوں میں کسی کی طرف نہیں کھچتا میرا دل اس کی طرف خود بخود کھچنے لگتا ممکن ہے کہ آپ کو تجربہ ہوا ہو مجھے تو بہت ہوا ہے اور جب بات کی پتا چلا کہ یہ مومن آل محمد ہے ہزاروں لوگوں میں اچانک سے کوئی کہیں آپ کو ملے تو آپ کو ایک عجیب سا محسوس ہوگا کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ انسان کو مغالطہ ہو جائے لیکن زیادہ تر نہیں کہا مولا یہ کیا معاملہ ہے میں اس کو دیکھتا ہوں میرا دل اس کی طرف کھچتا ہے اور تھے وہ الگ تھے جو مومن تھے وہ ایک جگہ رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچان نہیں لگتے ہیں ایک سنوات ہے جو محمد حال محمد تو یہ معرفت ہے ایک دوسرے کے ساتھ شناس آئی ہے ایک دوسرے کو پہچان تے ہیں اور کل ہی یہ چیز پڑھ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے جہاں سے میں بات شروع کی تھی وہ ہی ختم کروں گا ایسا کیوں ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہونے سے پہلے ہم پر غم کے بادل سایا فگر ہو جاتی کیوں ایسا ہے یہ آج سے تو نہیں ہے ہمیشہ ہے صحیح ہوتا ہے یہ غم کی گھٹا کیوں چھا جاتی ہمارے اوپر چھٹے امام فرماتے کہ جب محرم قریب ہوتا ہے تو فرشتے حسین ابن علی کا وہ کرتا کہ جو حسین نے روز آشورہ زیب تن کیا ہوا تھا اور جگہ جگہ اس پر خنجروں تیروں تبر کے سراخ ہو گئے تھے حسین کے خون سے وہ مکمل طور پر آلود تھا فرشتے اس کرتے کو آسمانوں میں جنتوں میں لہراتے ہیں اور جب وہ لہرائی جاتا ہے تو حسین کے چانے والے جہاں بھی ہوتے ہیں وہ غمگین ہو جاتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے ہمارے دیکھیں اور بھی پہچان ہیں میں دوسری طرف نہیں جا رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پہچان نہیں ہے بہت ساری نشان یا حدیث میں آپ جگہ جگہ ملیں گی مثلا مومن کے پہچان ہے مومن کے پہچان ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا مومن کے پہچان ہے وقت کو نماز پر ادا کرتا بہت تاری پہچان ہے مگر یہ والی حدیث کیونکہ میرا موضوع ازادار اس وقت امان فرماتے شیعت نا ہمارے شیعہ خول من فازل تینت نا ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اللہ اکبر کہاں لے دیا پروردگار عالم ہمیں اس محبت ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے اور ہماری محبت کے پانی سے اس مٹی کو گوندھا گیا اور پھر جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو وہ بھی غمگین ہو جاتے اللہ اکبر یہ ہے وہ اثر اور یہی وجہ ہے کہ اس کس نیغم نہیں منایا حضرت آدم کا ابھی تذکرہ ہوا پنجتن کے انوار جب چلے اور خدا وندی عالم نے سورہ بقرہ کی سیتیسی آیت آپ پڑھ لیجئے گھر جا کر کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کا کو کچھ کلمات تعلیم فرمائے کلمات سکھائے وہ کلمات کیا تھے وہ کلمات یہی تو ہیں روایت میں تمام محدثین نے اس روایت کو نقل کیا وہ کلمات کیا تھے کہ آدم جب تم کسی مشکل میں ہو تو یہ پڑھ کر مجھ سے دعا کرنا تمہاری دعا بہت جلدی قبول ہوگی اور وہ کیا تھا اے خدا تجھے واسطہ محمد کا تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا تجھے واسطہ ہے حسن کا تجھے واسطہ ہے حسین کا ترک اولا معاف ہوا تین سو سال تک حضرت آدم کو یاد نہیں حکمت خدا اب اس پہ بیس نہیں ہوگی حکمت خدا جب حضرت آدم نے خدا سے یہ دعا کی تو پروردگار آلم نے جواب دیا سنے آیت اللہ عبد الحسین جو صاحب غدیر ہیں آگا امینی انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا اور میں وہی سے پڑھ رہا ہوں پروردگار عالم حضرت آدم سے کہتا ہے آدم تم اپنے ترک اولا کی بات کرتے ہو اگر پوری تمہاری نسل جو قیامت تک آنے والی ہے کوئی بھی ناموں کا واسطہ دے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا یہ پنجتن لیکن آدم جب سارے نام پڑھتے چلے گئے لیکن جب حسین کے نام پر پہنچے آدم نے کیا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہہ جبرائیل یہ بتا یہ کیسا پہ جاری ہوا مجھ پر جسم میں لرزہ تاری ہو گیا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جبرائیل نے مسائف پڑھے جبرائیل نے مسائف پڑھے جبرائیل نے مجلس پڑھی اور آدم رونے لگے آدم نے گریہ کیا اور اس کے بعد ہر نبی حیات القلوب جلد اول علامہ مجلس نے تمام انبیاء کا تذکرہ اس جلد میں کیا اور اس میں اکثر انبیاء کا کربلا سے گزر ہونا لکھا اور ہر نبی کی آزمائش اور امتحان وہاں لیا گیا اور وہاں ان کا خون جاری ہوا کربلا کی زمین میں اور وہ روئے اور پھر انہوں نے خدا سے یہ سوال کیا خدا نے سارے نبیوں کو یہی جواب دیا تمہارا سردار اس کا نواسہ تین دن کا بھوکا پیاسہ اس سرزمین میں زبا کیا جائے ہم نے چاہا تمہارا خون بھی اس خاک میں مل جائے تاکہ تمہارا خون اس میں ملنے سے تمہیں فضیلت حاصل ہو جائے یہ ہے یہ ہے کربلا اور اس کے بعد آگے چلیے آگے چلیے پیغمبر اکرم کتنی روایت آپ کے سامنے پیش کروں پیغمبر اکرم وضو کر رہے ہیں مولا کائنات تشریف فرما ہے وضو کرتے کرتے اللہ کا رسول آنکھوں سے اس طرح آنسو بہانے لگا جیسے آسمان سے بھارش ہوتی ہے مولا کائنات آگے بڑھے تو اللہ کے رسول ابھی آپ مسرور تھے وضو کرنے چلے یہ آپ کی حالت اور کیفیت کیسے بدل گئی کالی میں کیا بتاؤں ابھی میں وضو کر رہا تھا جبرائیل نازل ہو گئے اور جبرائیل نے آکر یہ میرا حسین جو میری گود میں بیٹھا تھا دوران وضو میں اس کو پیار بھی کر رہا تھا وضو بھی کر رہا تھا ابھی جبرائیل آئے اور آکر مجھے بتایا اے محمد اللہ کا سلام ہو آپ پر آپ اس کو بہت پیار کر رہے ہیں بہت محبت سے اس کے ساتھ پیش رہے ہیں یہ آپ کا نوازہ تین دن کا بھوکہ پیاسہ مار ڈالا جائے گا رسول روئے علی نے ماتم کیا اور اس کے بعد روایت آگی بڑھتے چلی جا رہی ہیں یہاں تلقے مولا کائنات کی ازا سنیں گے شہزادی کا غم سنیں گے شہزادی کی شہادت کے بعد جب یہ روایت میں نے خود پڑھی میں خود پڑھ رہا تھا تو مجھ سے برداشت نہ محسوس کریں گے بڑی عجیب روایت ہے مولا کائنات شہزادی کو دفن کرنے کے بعد بار بار قبر زہرہ پر جاتی تھی کیونکہ شہزادی نے خود وسیعت کی تھی علی میری قبر پر آیا کرنا اور تلاوت قرآن کیا کرنا علی ایک دن زہرہ کی قبر پر پہنچے تلاوت قرآن کی اور اس کے بعد شہزادی کے فراق میں سر کو شہزادی کی قبر پر یعنی تکیہ بنا کر سو گئے آنکھ لگ دیں مولا کائنات کیا دیکھا زہرہ جنت میں تڑپ رہی ہے زہرہ رو رہی ہے مولا نے پوچھا اے بی بی آپ کے رونے کا سبب کیا ہے آپ کیوں گریا کر رہی ہیں تو زہرہ نے کہا اے علی میرا بچہ حسین پیاسا ہے میرا بچہ پیاسا اس کو پانی پھلا مولا فرماتے کہ ایک مرتبہ میں گھبرا کے میری آگ کھل گئی حسین تو گھر میں ہے گھر میں بہنے بھی ہیں گھر میں کنیزے بھی ہیں وہ کیسے پیاسا ہے یہ کونسی پیاس کو یاد کیا شہزادی میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلایا جائے سوچئے جو زہرہ بستر پہ بیٹے ہوئے حسین کی پیاس کو مرتبہ نہ کر سکے اس زہرہ نے اس وقت کو کیسے مرتبہ کیا ہوگا کہ جب حسین تین دن کے بھوکے پیاسے میدان کربالہ میں زبا کیے جا تین شابان سن چار ہجری مدینہ شہزادی کا گھر حسین ابن علی دنیا میں تشریف لائے کنیز نے چاہا کہ حسین کو غسل دے غسل مولود پیغمبر تشریف فرما تھے کہا کہ کہا لے کے جا رہی ہو کہا غسل مولود دینے کے لیے حضور نے فرمایا تم ان کو غسل دو گی اور پاک کرو گی جن کو اللہ نے آیت تطہیر میں لپیٹ کے بھیجا ہے یہ پاکو پاکیز ہیں لاؤ میرے پاس تیوریوں پر بل آئے باقاعدہ روایت میں تیوریوں پر بل آگئے میرے بچے کو نہلانے مجھ لے جو پاکو زبان حسین کے موں میں حسین باقاعدہ روایتوں میں علماء نے لکھا ہے ہر جگہ روایت یہ آپ کو ملے گی کہ میرے مولا کئی مہینے تک رسول اکرم کی زبان چوس چوس کے شکم سیری کرتے تھے اور ان کو جناب فاطمہ کے شیر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن یہ پہلی دفعہ جب زبان دی تیار کیا تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے شہزادی تشریف فرما ہے مولا کائنات تشریف فرما ہے آقا حسن مشتبہ تشریف فرما ہے خوشی کا موقع ہے جنت کے جوانوں کا سردار آیا ہے شیعوں کا تیسرا امام آیا ہے زہرہ کے جان و جگر دنیا میں آیا ہے رسول کی خوشب دنیا میں آئی ہے یہ مواقع تو خوشی کے ہوتے ہیں شہزادی نے فرمایا بابا میرا بچہ آیا ہے آپ رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہے دیکھیں شہزادی کو سب پتہ ہے لیکن ہم تک پہنچانے کے لئے فرمانے لگے بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ بابا وہ کیا ہے مجھے بھی تو بتائیے کہ میری بچی یہ میرا بچہ تین دن کی بھوک پیاس میں کربلا کے میدان میں زبا کر دیا جائے گا اور اور یاد رکھو جو گروہ میرے حسین کو قتل کرے گا وہ قیامت کے دن میری شفاة سے محروم ہوگا اور وہ سارے کفار واصل جہنم ہوں گے زہرہ تڑپی بتائیے یہ خوشی کا موقع نہیں ہے تو کیا ہے مگر زہرہ تڑپی زہرہ روئی کوئی ماں جس کا بچہ بھی دنیا میں زہرہ تڑپی زہرہ روئی بہت روئی فاطمہ زہرہ مگر فرمانے لگی دو دفعہ سوال کیے بس بس یہ دو سوال اور مجلس تمام پہلا سوال بابا آپ کے سامنے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی میں نہیں ہوں گا کہا اچھا علی شیر خدا ان کے سامنے یہ کیسے ہو سکتا کہا کہ نہیں بیٹی علی بھی نہیں ہوں گے کہا اچھا اس کا قوت بازو اس کا بھائی حسن تو ہوگا کہا نہیں بیٹی حسن بھی نہیں ہوگا کہا اچھا میرے لال کو میرے سامنے زبا کیا جائے گا کہا نہیں بیٹی تم بھی نہیں ہوں گی سنیں گے زہرہ سن چکی ہے بے یارو مددگار ہوگا زہرہ سن چکی ہے پیاسا ہوگا زہرہ سن چکی ہے غریب الوطن ہوگا زہرہ سن چکی ہے بھوکا ہوگا ایک ماہ اپنے بچے کے لئے کیا سوال کرے بابا سے بابا اس کو پانی کون پلائے گا بابا سنیے سنیے آنسو آپ کے رکیں گے نہیں یہی سوال کرنا چاہیے نا بابا اس کی یہ حسین کے ماننے والے کیوں روتے سنیے زہرہ نے آپ کو یاد کیا قیامت تک آنے والے مومن ان کو یاد کیا یہ نہیں پوچھا کھانا کون دے گا یہ نہیں پوچھا پانی کون دے گا یہ نہیں پوچھا سہارا کون دے گا یہ نہیں پر آسو کون بھائے گا پیغمبر نے فرما میری بیٹی غم نہ کھا ہر دور میں تیرے چاہنے والے تیرے ماننے والے تیرے حسین کے عزادار تیرے حسین کے عاشق ہمیشہ قیامت تک باقی رہیں گے ان کی عورتیں ان عورتوں کا معتم کریں گے ان کے بچے ان بچوں کا ماتم کریں گے ان کے جوان ان کا ماتم کریں گے ان کے بودے ان کے بودوں کا ماتم کریں گے بات پہلا سوال اور اس کے بعد اب دوسرا سوال اور مجلس تباہ کہا اچھا بابا ایسی قوم ہوگی ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ ماتم کریں گے ہمیشہ گریہ کریں گے ہمیشہ روئیں کہاں کیوں نہیں کچھ بھی ہو کوئی حالات ہو بھوک ہو پیاس ہو جان کو خطرہ ہو مال کو خطرہ ہو اولادوں کو قربان کریں گے غریب الوطن ہو جائیں گے مگر ترے حسین کا ماتم نہیں چھوڑیں گے مگر ترے حسین کے ازاداری ترگ نہیں کریں گے ان کے ٹکڑے کر لا دیا جائے ازاداری نہیں چھوڑیں گے ایک مرتبہ زہرہ کے اندر جوش محبت ازادارہ نے حسین اور بڑھ گیا کہنے لگی بابا بس یہ بتائیے آپ میرے بچے کے ازاداروں کو کیا دیں گے کیا دیں گے ان کو شیخ جعفر شوستری کی کتاب آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کی کتاب خاصائص حسین یہ پوری روایت موجود ہے کہنے لگی بابا آپ میرے بچے کے ازاداروں کو کیا دیں گے کابیٹی گم نہ کھا میں شفیع روزہ جزا ہوں میں سب کی شفاعت کروں گا اس کے بعد علی کے قریب آئیں علی آپ سے کیا امید رکھوں کازارہ پریشان نہ ہو میں ساقی کوسر ہوں میں حسین کے ازاداروں کو حوض کوسر سے سیر آپ کروں گا اور بات آگئے تو سنیے یہ آپ کے آنسو یہ آپ کے آنسو یہ آپ کے رومان میں جائیں یہ آپ کے ہاتھوں میں جائیں یہ آپ کے چہرے پہ جائیں یہ زمین میں گر جائیں مگر امام فرماتے ہیں کہ یہ آنسو کہا جاتے ہیں جنت میں چار قسم کے پانی ہیں ان پانیوں میں ایک ہے آب حیات یہ وہ پانی جو ہے شہد سے زیادہ شیری ہے لیکن یہ آنسو جنت کے آب حیات میں شامل کیے جاتے ہیں اور یہ ازادارہ نے حسین کو روز قیامت پینے کو ملے گا اور اس کے بعد علی کہتے ہیں میں ساقی کوسر ہوں میں حوض کوسر سے سیرا حسین مشتبہ نے بھی جنت میں دخول اور داخل کرنے کا وعدہ کیا اور اب پیغمبر نے خود فاطمہ سے پوچھا بس یہی میری ملی اس تمام میں جتنا رو سکتے رو لیجئے گا پیغمبر نے پوچھا بیٹی تم مزاداروں کو کیا دھوگی تو اب زہرہ نے کہا اور وہ منظر بھی لکھا ہے علماء نے شیخ جعفر شوستری نے زہرہ کہتی ہے کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی یہ کسی خطید کی روایت نہیں ہے مشتہدین نے لکھی ہے یہ روایت اس میں شک نہ کیجئے جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی اور ایک ایک کو جنت میں داخل کروں گی جب سب جنت میں چلے جائیں گے تو آواز خدرت آئے گی اللہ اکبر آواز خدرت آئے گی اے شہزادی اے خاتون روز جزا اے شفیہ روز جزا تم جنت میں کیوں نہیں جا رہی ہو اتنے لوگ تو جنت آئے گی کتنے سارے لوگ پریشان ہیں کتنے سارے لوگ تل ملا رہے ہیں کتنے سارے لوگ تڑپ رہے ہیں آواز آئے گی یہ تو سب وہ ہیں جو جہنم کے حقدار ہیں شہزادی کہیں گی بے شک یہ جہنم کے حقدار ہیں مگر اس میں کچھ میرے حسین کے حزادار بھی ہیں میرے کچھ حسین کے حزادار بھی ہیں ایک مرتبہ آواز آئے گی تو پھر کیا چاہتی ہو آواز آئے گی شہزادی کہیں گی ارے جب طلاق میں ایک ایک کو جنت میں نہ بھیج دوں زہرہ جنت میں نہ جائے گی اور اس کے بعد بس آخری جملہ ہے بس یاد رکھئے گا کوئی ایسا عمل زہرہ کے چانے والوں سے نہ ہو جائے کہ زہرہ جنت کے دروازے پہ کھڑی رہے اس لیے کہ زہرہ کی پسلیاں چوٹی ہوئی ہیں زہرہ وہاں دیر تک سیالم الذین ظلم ای منقلب ینقلبون علا ولعنت اللہ علا القوم الظالمین خداوندہ اس مختصر چی عبادت کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے آنسوں کو رمال زہرہ میں جگہ عنایت فرما خداوندہ تمام مومنین و مومنات تمام ازادارہ نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما خداوندہ جو بھی ازاداری کے دشمن اگر وہ قابل اصلاح نہیں ہیں ان پر زمینی اور آسمانی بدترین عذاب نازل فرما خداوندہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں خداوندہ سب کو زیادہ زیادہ ازاداری سید شہدہ قائم رکھنے اور اس کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق انائب فرما خداوندہ تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کا اعلیم میں جگہ انائت فرما خداوندہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے تمام انسانوں کو خاص طور پر مومنین کی حفاظت فرما دنیا سے ظلم و جور کے خاتمے کے اپنی آخر حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں شامل فرما